ہیلو ویورز تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کی ویڈیو بہت شورٹ سی ہے لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج میں آپ کو ایک فنچ کا بزنس آئیڈیا دینے والا ہوں ایسی فنچ بتاؤں گا جو سستی بھی ہے اچھی بھی ہے خوبصورت بھی ہے جس کی مارکٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے اور بہت زیادہ کونٹیٹی میں موجود بھی نہیں ہے لوگ اس فنچ کو رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اتنی آسانی سے مل نہیں رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں مارکٹ میں موجود نہیں ہے تو دور دور تک ان کی پرائیسز بہت زیادہ گرتی ہوئی نہیں نظر آ رہی تو یہ فنچ آپ لگا سکتے ہیں جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں اسنو وائٹ فنچ کی آپ پہلے ایک بات کو سمجھیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نا مارکٹ کو سمجھنا ضروری ہے لیکن آپ اس چیز کی فکر نہیں کریں آپ کا بھائی یہ کام بہت اچھے سے کر لیتا ہے میں نے بقائدہ مارکٹ کا وزٹ کیا شاپز کا وزٹ کیا ایک ایک شاپ پہ جا کے میں نے دیکھا فنچ کونسی لگی ہوئی ہے کن فنچوں کی کٹنگ زیادہ ہے مطلب دکاندر وہی فنچ رکھتا ہے جو سیل ہوتی ہیں سنو وائٹ فنچ مجھے بہت کم کونٹیٹی میں نظر آئی اس کا مطلب ہے دکاندروں کے پاس مال آتا ہے لیکن وہ رکتا نہیں ہے آسانی سے سیل ہو جاتا ہے اور دکاندر کبھی مجھ سے یہی کہنا تھا اگر آپ کے پاس سنو وائٹ فنچ اچھی موجود ہیں یا آپ ارنج کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور ارنج کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ آسانی سے سیل ہو رہی ہیں اور ان کے ریٹس بھی کافی اچھے ہیں سنو وائٹ فنچ کے یہ کسی بھی برٹگے میں آپ کو بتاؤں فکس ریٹ نہیں ہوتے اس لئے سنو وائٹ فنچ کے بھی میں آپ کو فکس ریٹ نہیں بتا سکتا بس ایک رفلی آئیڈیا دے سکتا ہوں جو آپ کے کام آئے گا سنو وائٹ فنچ کے پتھوں کا پیر آپ کو مل جائے گا بارہ سو سے پندرہ سو روپے کی درمیان اور بڑا پیر سنو وائٹ کا آپ کو مل جائے گا پندرہ سو سے لے کر بارہ سو روپے کی درمیان میں اچھا اگر آپ کو کسی ٹرسٹڈ بندے سے کسی جاننے والے سے بھروسے والے بندے سے اگر Mustafa فنچ کے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو پتھے مل جائے تو آپ پتھے بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ کو ایزیلی اچھے پیسو میں اچھی چیز مل جائے آپ وہ لے کر کام شروع کر سکتے ہیں اچھا کچھ دوست جو ہے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کا تھمنیل دیکھ کر کہ آپ سنو وائٹ فنچ سے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں دیکھیں آپ لاکھوں نہیں کما سکتے آپ جو ہے ہزاروں ضرور کما لیں گے لیکن آپ اس سے سٹارٹ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لاکھوں کما سکتے ہیں کس طریقے سے کمائیں گے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو پوری بات بتاؤں گا آدھی ادھوری بات نہیں بتاؤں گا ویڈیو میں بنے رہے ہیں پہلے میں آپ کو سنو وائٹ فنچ میں میل اور فی میل کا ڈیفرنس بتاتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کونسی فنچ لگانی ہے جو آپ کو لاکھوں روپے کا پروفٹ دے سکتی ہے اور جس کا فیوچر حد سے زیادہ سکی ہو رہے ہیں اس فنچ کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سنو وائٹ فنچ کے کتنے پیر لگانے ہے اور میل فی میل کا ڈیفرنس بتانا چاہوں گا جو نیو فینسیس اس کو خریدنا چاہتے ہیں ان کے لئے اچھا سنو وائٹ فنچ میں آپ پٹھوں میں نہیں پہچان سکتے کہ کون میل ہے کون فی میل ہے لیکن آپ بڑوں میں پہچان سکتے ہیں جب فنچ ہو جاتی ہے تقریباً دو مہینے کی تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ وہ میل ہے یا فی میل ہے جو میل کی چونچ ہوتی ہے سنو وائٹ فنچ میں وہ ڈارک اورنج ہوتی ہے اور جو فی میل کی چونچ ہوتی ہے وہ لائٹ اورنج ہوتی ہے یہ پہچان ہے سنو وائٹ فنچ میں میل اور فی میل کی تقریباً آپ اگر دس سے بارے پیر لیتے ہیں تو ایک پیر کا بچہ کم سے کم بھی ہزار روپے کا سیل ہوگا اور ایک پیر آرام سے چار یا پانچ بچے نکالتا ہے تو اس حساب سے آپ کو ایک پیر تقریباً دو مہینے کے اندر چار ہزار روپے کما کر دے گا کم سے کم اس طرح اگر آپ کے پاس دس پیر ہیں تو آپ کو ہر پیر اگر چار ہزار روپے کما کر دے رہا ہے تو آپ کو دس پیر چالیس ہزار روپے کما کر دیں گے اگر آپ پانچ ہزار ایکسپینسز نکال دیں دانے وغیرہ کے پھر بھی آپ بہت زیادہ پروفٹ میں ہیں آپ دس پیر سے تیس سے پہنسیس ہزار روپے کما سکتے ہیں آپ کو ملیں گے کتنے کے پیر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ کو بریڈر پیر پندرہ سو سے بائیس سو کے درمیان میں ملے گا اور پٹھو کا پیر آپ کو بارہ سو سے پندرہ سو روپے کے درمیان میں ملے گا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فنج جو ہے وہ بہت فاس بریڈ کرتی ہے سب سے فاس بریڈ کرتی ہے مطلب یہ ایکز ہی دیتی ہے ساتھ سے آٹ ایکز دیتی ہے اس کے علاوہ فنج جو ہے وہ تقریباً بارہ دن میں پہلا بچہ نکال دیتی ہے جی ہیں دوستویں بہت امپورٹن بات ہے کہ بہت تیزی سے اس کی ہیچنگ ہوتی ہے اور بچے بھی صرف پچیس سے تیس دن میں اپنی مٹکی سے باہر آ جاتے ہیں سیلف ہو جاتے ہیں اچھا جو بریڈ آپ کے پاس آئی گی نی سنو وائٹ فنج کی آپ نے وہ ساری کی ساری بریڈ سیل کر دینی ہے آپ نے کوئی بھی پیر کوئی بھی برڈ اس میں سے نہیں روکنا ٹھیک ہے آپ نے بریڈ سیل کرتے جانا ہے ہر دو مہینے میں آپ کے پاس تیس پینتیس ہزار روپے پروفٹ آ جائے گا اس سے آپ نے خاموشی کے ساتھ جا کے جو برڈ خریدنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ برڈ بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور وہ بہت زیادہ شورٹ ہے آپ نے کون سا برڈ خریدنا ہے آپ نے خریدنا ہے جاوہ جاوہ آپ سلور کلر میں بھی خرید سکتے ہیں فون کلر میں بھی گریے کلر میں بھی اور وائٹ کلر میں بھی جو جاوہ آپ کو آسانی کے ساتھ اچھی اور سستی مل جائے آپ نے وہ خرید لینی ہے جاوہ کے جو میں نے آپ کو چاروں کلر بتایا چاروں کلر کی اپنی اپنی جگہ بہت اچھی ڈیمانڈ ہے اگر آپ کو جاوہ فنچ پر ویڈیو چاہیے تو کمنٹ میں بتائیں میں جاوہ پر ضرور ویڈیو بناوں گا اچھا آپ کو تھوڑا سا ایڈیا دے دیتا ہوں گریے جاوہ اور وائٹ جاوہ ان کے جو ریٹ سینہ وہ تقریباً برابر ہیں پانچ ہزار روپے تک آپ کو پیر ملے گا پانچ ساڑھے پانچ ہزار روپے کا اور جو فون جاوہ اور سلور جاوہ ہے اس کے ریٹ تھوڑے سے زیادہ ہیں اس کا پیر آپ کو چھ ہزار سے اوپر کا ملے گا چھ ہزار یا سات ہزار روپے کا اچھا ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے کہ آپ نے جو سنو وائٹ فنچ کے پیر خریدنے ہیں وہ آپ نے کلونی میں رکھنے ہیں یا کیج میں رکھنے ہیں آپ کوشش کریں سنگل کیج میں رکھیں ڈیڑھ بار ڈیڑھ کا سائز بہترین ہے آپ اندر باکس لگا سکتے ہیں مٹکی لگا سکتے ہیں جو آپ کو آسانی ہو اس کے علاوہ آپ چاہیں تو کلونی بھی بنا سکتے ہیں تو کلونی بھی بیسٹ رہی گی اس میں بھی کوئی ایشو نہیں آئے گا اور اگر آپ زیادہ لگانا چاہتے ہیں سنو وائٹ کے پیر تو کوشش کریں بارہ بارہ پیر کی الگ الگ کلونیا بنائیں بارہ پیر سے زیادہ ایک کلونی میں نہ رکھیں اس کے اپنے ہی کچھ ریزنز ہیں جو کہ اس ویڈیو میں بتانا تو پوسیبل نہیں ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی دیکھیں دوستو میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا ہے کہ اگر آپ نے فنچ رکھنی ہے تو آپ نے کونسی رکھنی ہے اور کس طریقے سے اس کام میں آگے بڑھنا ہے اپنے پروفٹ کو بڑھانا ہے جاوہ رکھنے کے بعد آپ یقیناً لاکوں کمائیں گے کرنے کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے باقی آپ کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آپ کے نصیب پر ڈیپینڈ کرتا ہے رزق اللہ دیتا ہے میرا کام ہے آپ کو آئیڈیا دینا دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اب ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے خدا حافظ